خویرکم ماں تعلم القرآن و علمه The best among you are those who learn the Qur'an and teaches it تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے سبخ میں ہم نے زبر کا قائدہ پڑھا تھا اس سیشن میں میں پڑھاؤں گی زیر تو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں زیر کیا ہے جب وہ لیٹر پہ آتا ہے تو کس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں یہاں پہ لکھ کر بتاتی ہوں ایک ہوتا ہے زبر جو لائن کے اوپر آتا ہے cross line ہوتی ہے چھوٹی سی اور ایک ہوتا ہے زیر جو لائن کے نیچے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پیش جو چھوٹا واو کے جیسے ہوتا ہے تو اب یہ اس میں سے ہم نے یہ والا complete کر لیا ہے زبر کا آج ہم لوگ پڑھیں گے زیر کا تو جب بھی لیٹر کے نیچے یہ والا سیمبل آ جائے یعنی کون سا والا یہ والا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے یہ ہم پڑھیں گے اس کی آواز نیچے جائے گی ٹھیک ہے جیسا کہ حمزہ زیر ای با زیر بی اس طرح سے تو اس کو بولیں گے زیر اور اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے اس کو کیا بولیں گے اس کو بولیں گے زیر ایرابک میں اس کو کسرہ کہتے ہیں اور اس کی آواز نیچے جاتی ہے نیچے تو چلی ابھی لیسن سٹارٹ کرتی ہوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے زیر زیر کو ہم کیسے پڑھیں گے ہم پڑھیں گے معروف یعنی صحیح آواز سے پڑھنا ہے صحیح آواز کیا ہے غلط آواز کیا ہے دیکھئے زیر کو ہم معروف پڑھیں گے اور مجھول آواز سے بچائیں گے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے مطلب کیا ہے معروف یعنی active voice اور مجھول یعنی passive voice دیکھو یہاں پہ میں ایک دم easy way میں سمجھاتی ہوں حمزہ زیر ای پڑھنا ہے حمزہ زیر اے بازیر بے تازیر تے یہ غلط طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے اس طرح سے ہم قرآن میں نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای بازیر بی تازیر تی یہ صحیح طریقہ ہے اس کو ہم معروف کہتے ہیں یعنی معروف آواز میں پڑھیں گے اور مجھول سے بچیں گے جیسے کہ حمزہ زیر اے بازیر بے اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے اور دیکھیں لیٹر کے نیچے چھوٹی سی لائن ہوگی اور تھوڑی سی کروس لائن ہوگی اس کو ہم زیر بولیں گے اور جب یہ کسی لیٹر پہ آتا ہے تو اصل میں ہم اس کو پہلے تو کھینچتے نہیں ہیں جلدی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آواز ہماری صحیح ہونی چاہیے مطلب حمزہ زیر ای اس طرح سے ہم پڑھیں گے چلیے ابھی ہم سٹارٹ کریں گے حمزہ زیر ای میرے پیچھے پڑھئے میں آرام سے پڑھتی ہوں تو میرے پیچھے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے آپ پریکٹس کر پائیں گے حمزہ زیر ای بہ زیر بی اس کو جھٹکا بھی نہیں دیں گے نہ ہم اس کو کھینچیں گے تہ زیر تی سہ زیر سی جی ایم زیر جی حا کی آواز حلق کے بیچ کے حصے سے اکدم آواز دیکھیں کیسے آرہی ہے میری ویسے نکالنا ہے خوزیر خی خوزیر خی خوزیر خی رو زیر ری ز ز ز ز ز ز سختی سے نکالیں گے ز 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 تو زیر توی توی نہیں بولنا تو زیر توی تو زیر توی توی بولیں گے تو غلط ہے وہ غو زیر غی عین زیر عی غوین زیر غی فا زیر فی قوب زیر قی کیف زیر کی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واو زیر وی ہاں زیر ہی حمزہ زیر ای یا زیر ای یا زیر ای ہوگا ای نہیں ہوگا ای بولیں گے تو حمزہ زیر ای یا زیر ای دونوں کی آواز سیم ہو جائے گی یا زیر ای ہوگا یا زیر ای یا زیر ای یا زیر ای یا زیر ای مشق ایکسرسائز اب قرآن سے words لیے گئے ہیں یہاں پہ تاکہ ہمارے سمجھ میں آسانی سے آ جائے کہ ہم زیر کو identify کر رہے ہیں یا نہیں زیر کی پہچان ہم کر رہے ہیں یا نہیں اس لسن کے یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آئے گا حمزہ زیر ای بہ زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی ای بی لی ای بی لی جلدی پڑھ لیں گے تین لیٹرز پہ بھی زیر ہی ہے جلدی پڑھ لینا ہے رو زبر رو رو ہی بھی پڑھیں گے فل ماؤت مو بھر کے پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے دال زیر دی رو دی رو دی رو دی ف زبر ف رو دی ف رو دی ف رو دی ف ح زبر ح مین زیر می حمی 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 دال زبدا حمیدہ 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 شین زبشہ حزر ہی شہی 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 دال زبردہ شہی دا شہی دا شہی دا با زبربا خوزیر خی بخی دیکھئے یہاں پہ مستیک کرتے یہاں پہ کیا پڑھتے جیم زبردہ پڑھتے اور نون زیرنی پڑھتے غلط ہے یہ دیکھئے سائیڈ میں نختہ آیا ہے اور نیچے سوری اوپر زبر ہے اور نیچے لائن کے نیچے ڈاٹ ہے نا اگزیکٹ اس کے نیچے زبر کے نیچے اگزیکٹ کیا ہے نختہ ہے با کا تو یہ با زبر با ہے اس کے بعد یہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ڈیزائن ہے نا یہ کس کا ڈیزائن ہے یہ ہے اصل میں جیم کا اگر نیچے نختہ آئے تو جیم اور بغیر نختے کے ویتاوٹ ڈاٹ ہوگا اس پہ کچھ بھی ڈاٹ نہیں ہوگا تو وہ ہا ہوگا اور اگر اوپر ڈاٹ ہوگا تو وہ خواہ ہوگا تو اسی لئے یہ خواہ ہے خواہ زیرخی بخی لام زبلا بخیلا 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 خواہ ہے نا یہ خواہ میں تھوڑی سی گارگلنگ سان یعنی خردوری سی آواز آئے گی اصل میں اس کو بولتے ہیں اس طرح سے کہ بکرا جب زبا کرے تو کیسی آواز آتی ہے نا وہ کیسی آواز نکالتا ہے تو وہ ایسی آواز اس کی آنی چاہیے لیکن ہم اس کو دیکھو کیسی پڑھیں گے خردوری آواز تھوڑی سی لائیں گے بخیلا بخیلا سین زبس خوزرخی سخی سخی روزبر سخی رو سخی رو سخی رو روزبر رو حزرحی روحی میم زبرم روحیم روحیم رو موٹا حاگی آواز حلق سے روحیم روحیم لام زبلا عین زرحی لعی 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 بازبرب لعی 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 شین زبش روزی ری باریک پڑھیں گے روح پہ زیر رہ رہ شری بازبر ب شری ب شری ب شری ب عین زبر روحی می زیر می روحی 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 لعی لعی زبلا عمی لعی عمی لعی عمی لعی یہاں پہ دیکھئے آئین کی آواز میں کھیچنا نہیں ہے عمی لعی ایسا نہیں پڑھیں گے نہ عمی لعی عمی کی آواز حلقص کے بیچ کے حصے سے نکلتی ہے اور نکالنا چاہیے یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا قوف دیکھیں کیسی آواز آ رہی میری ویسی آواز آنی چاہیے اس میں نہ خردری آواز آئے گی نہ خا کے جیسا پڑھنا ہے نہ کا کے جیسا پڑھنا ہے بلکہ بریقو اس کی آواز سب سے الگ ہوئے بریقو بریقو ایسی آواز آئے گی بریقو اور قوف کو موٹا پڑھتے ہیں حروف مستعلیہ یعنی مو بھر کے پڑھنا ہے مو بھر کے فل ماؤت ہیوی آئے گی اس میں آواز بریقو بریقو خوزبر خو جزیع 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 سین زبسہ قوف زرقی سقی سقی میم زبرمہ سقیمہ 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 قوف کی آواز اگنام کلیر نسی نسی یا زبریہ نسیہ 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 اب ہم لوگ دیکھیں گے روانی اس کی روانی 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 فہا روڈیفہ روڈیفہ حمیدہ 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 شہیدہ 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 بخیلہ 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 سخیرہ سخیرہ رحیما لعیبا شریبا عمیلا بریق خطفة جزیع سقیما سقیما غوشیہ 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 نسیہ 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 اگر ہم اس کے اجرا میں جائیں گے اجرا مطلب بہت ڈیٹیل میں پڑھنا کیسے؟ اس کو حرکات کہتے ہیں اس کو حرکات کہتے ہیں رو پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے دال پر زیر ہے اس کو حرکات کہتے ہیں نہیں کھیچیں گے فا پر زبر ہے اس کو حرکات کہتے ہیں نہیں کھیچیں گے یہ حرکت ہے اور یہ حرکات میں سے ہے رو دی فا حا پر زبر ہے زبر حرکت ہے اور یہ حرکات میں سے ہے تو نہیں کھیچیں گے حا میم پر زیر ہے نہیں کھیچیں گے می حا می ڈال پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے دا دال زبر دا حا می دا شین پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے شین زبر شا ہاں پر زیر ہے نہیں کھیچیں گے ہاں زیر ہی شہی دال پر زبر ہے نہیں کھیچیں گے دال زبردہ شہیدہ اس طرح سے اس کے جو ہے اجرا اس کا کیا جاتا ہے یعنی تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس طرح سے بھی اپنے بچوں کو کروائیں اور بہت ایزی ہے اور اس میں پریکٹس بہت لگتی ہے جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آسانی سے بہت جلدی سے سیکھ پائیں گے اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو کتنا بھی کوشش اگر ہم کریں گے تو ہی حاصل ہوگا اگر کوشش نہیں کریں گے پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر صحیح پڑھنا نہیں آئے گا تو یہ لیٹرز ایسے ہیں کہ اس کو زیادہ پریکٹس لگتی ہے ایک لیسن کو اٹلیس ٹوئنٹی ٹائمز پریکٹس کریں اور جیسا میں نے ویڈیو میں بتایا ہے اسی طرح سے میرے پیچھے فالو کریے آپ بہت جلدی سے سیکھ پائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پیش کا سبخ لے کر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ